موسیقی جمعیرہ تیرہ جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فورسز کی بہترین جاریت تین بلوچ جام بحق متعدد افراد حراست باد لا پتا جہاو میں پاکستانی فورسز پر حملہ اور ہلاکتیں بی ایل ایف نے ذمہ داری قبول کر لی گوادر میں موٹر سائیکل میں نص بم برامت ریاستی فورسز نے ناکارہ بنا دیا گوادر اور پنجگور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں تین افراد جبری طور پر لا پتا بلیدہ میں پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکوارڈ کا اہم رکن پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل بلوچستان مختلف حاد سات وعقیات میں دو بھائیوں سمیت چار افراد ہلاک لندن میں اسکوارٹلینڈ یارڈ پولیس کے ہاتھوں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے بانے الطاف حسین زمانت پر رہا خیبر پختون خواہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ اور بارودی سرنگ دھماکوں میں کئی اہلکار ہلاک و زخمی پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کو پشاور جیل میں شدید تشدد کا شکار بنائے جانے کا انکشاف سپیکر پاکستان قومی اسمبلی اسد کیسر کا پی ٹی ایم رہنما علی وزیر اور محسن داور کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر بے بسی کا اظہار ججز کے ریفرنس کے خلاف کل پاکستان بھر کی عدالتوں میں حرطال کیا جائے گا سپریم کورٹ بار کانسل یمنی باشندوں کو پاکستانی دستاویزات پر کینیڈا بھیجے جانے کا انکشاف پاکستانی آفیسر ملوث عمران خان جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں نواز شریف خلیج امان میں دوبارہ تیل بردار جہازوں پر بم حملہ جہازوں کو نقصام پہنچنے کا اندیشہ بھارتی کشمیر میں بھارتی فورسز پر حملہ پانچ سیکیورٹی اہلکار حلاق بھارت میں زہری لی لیچی کھانے سے ترپن بچے حلاق متعدد بیمار شام میں سرکاری فورسز کی بمباری میں آٹھ شہری حلاق نائجیریا میں عام عوام پر مسلح افراد کے حملے میں سینٹالیس افراد حلاق درجن و زخمی خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوست مراد بلوچ سے بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فورسز نے آج صبح زمینی اور فضائی آپریشن کا آغاز کیا ہے آپریشن میں بزگر درک شہرک اور ہرنائی کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپریشن میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں تین افراد کے جام بحق ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تاحال جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے رکھیا خان سمالانی ہزار خان سمالانی ملکداد سمالانی رسول بخش در محمد در رامری بنگل مری انگل مری عبداللہ سمالانی نامی افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے پاکستانی فورسز کو زمینی فوج کے ساتھ ساتھ گنشپ ہیلیکاپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاوو میں پاکستانی فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی شام سات بجے جاوو کاشی میں قائم پاکستانی فوجی چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے ایک فوجی حلکار کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا ہے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ یہ حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے گوادر میں نامعلوم افراد کی جانب سے نسب شدہ موٹر سائیکل بم کو پاکستانی فورسز نے برامت کر کے ناکارہ بنا دیا ہے اطلاعات کے مطابق گوادر موسیٰ موڑ کے نزدیک پورٹ چوک پر نامعلوم افراد نے بارود سے بھرا موٹر سائیکل کھڑا کیا تھا جسے پاکستانی فورسز نے اطلاع ملنے پر علاقے کو معاصرے میں لے کر ناکارہ بنا دیا ہے اور فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی شروع کر دی ہے گوادر کے تحصیل پسنی سے پاکستانی فورسز نے دو افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت سراج بلوچ اور مراد بلوچ کے نامون سے ہوئی ہے جنہیں تین روز قبل فورسز نے لاپتہ کیا ہے دوسری طرف منگل کے روز پنجگور کے علاقے گرمکان خداباد کراسے پاکستانی فوج اور ایف سی نے ایک شخص باشد ولد محمد علی کو ان کے گھر سے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے کیج کے علاقے بلیدہ سے پاکستانی فورسز نے کل حراست میں لیے جانے والے شخص کی لاش آج تربت اسپتال منتقل کی ہے جس کی شناخت شکیل بلیدہی کے نام سے ہوئی ہے شکیل بلیدہی ایک عرصے سے پاکستانی فورسز اور وزیر داخلہ بلوچستان ظہور بلیدہی کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکوارڈ کی سربرائی کر رہا تھا جو ان علاقوں میں بلوچ سیاسی کارکنوں کی لاپتگی اور ٹارگٹ کلنگ سمیت منشیات بیچنے میں ملوث تھا لیکن تاحال یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ کن اختلافات کی بنیاد پر ریاستی فورسز نے شکیل بلیدہی کو قتل کیا ہے واضح رہے اس سے پہلے بھی پاکستانی فورسز نے اپنے ماں تحت کام کرنے والے بہت سے لوگوں کو اسی انداز میں قتل کیا ہے کوائٹا میں فائرنگ کے ایک واقعے میں دو افراد جام بہک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ کوائٹا کے علاقے مشرقی بائی پاس پر دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں پیش آیا ہے جام بہک ہونے والے دونوں افراد سگے بھائی بتائے جاتے ہیں دوسری طرف کوائٹا میں گلستان روڈ چائنا چیک پوسٹ کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک ہوا ہے جبکہ قلعہ عبداللہ میں جنگل پیر علی زی میں نامالو مفراد کی فائرنگ سے خاتن پولیو ورکر علاق ہو گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کو چوبیس گھنٹوں کی حراست کے بعد اسکارٹ لینڈ یارڈ پولیس نے زمانت پر رہا کر دیا ہے ایم کیو ایم کے ذرائع کے مطابق برطانیہ کے قرون پروسیکیوشن سرویس نے پولیس سے کہا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری رکھے جائے اور مزید چھان بین کے بعد یہ کیس دوبارہ انہیں بھیجا جائے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کی تحصیل ساراروغہ میں پاکستانی فورسز کے گشتی پارٹی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو اہلکار موقع پر حلاق ہو گئے ہیں حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراستانی نے قبول کرتے ہوئے دو اہلکاروں کی حلاقت کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف قرم کے علاقے مرغان علی شیرزئی میں سرچ آپریشن کے دورہ نامعلوم مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کا آمنہ سامنا ہونے پر فائرنگ کے تبادلے میں دو ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جن کو فوری طور پر ہیڈ کوارٹر اسپتال صدہ منتقل کر دیا گیا ہے ایک اور واقعے میں جنوبی وزیرستان میں بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ ہک ہوا ہے واقعہ منگل کے روز تحصیل لدہ کے علاقے میشتہ میں پیش آیا ہے جہاں مقامی باشندہ جاوید اپنے گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی پہلے سے نصب شدہ بارودی مواد کا نشانہ بن گیا پاکستان ورکرز پارٹی کے صوبائی صدر شہاب خٹک ایڈوکیٹ نے گزشتہ روز میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ جیل کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماء اور رکون قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر کو پاکستانی خفیہ ادارت تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں شہاب خٹک ایڈوکیٹ نے جیل میں پی ٹی ایم رہنماؤں علی وزیر اور موسن دعویٹ سے ملاقات بھی کی تھی جس کے بعد انہوں نے انکشاف کیا ہے دوسری طرف خیبر پختوں خواہ کے صوبائی وزیر اطلاع شوقت علی یوسف زینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی وزیر پر تشدد کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسن دعویٹ اور علی وزیر جوڈیشل ریمان پر پشاور جیل میں قید ہیں اور دونوں ممبران قومی اسمبلی کو جیل قوانین کے مطابق تمام سہولیات مجسر ہیں سپیکر قومی اسمبلی پاکستان نے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں اور وزیرستان سے منتخب ارکان اسمبلی محسن دعویٹ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے معجرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کام ان کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حکومتی ریفرنس کے خلاف کل پاکستان بھر کی عدالتوں میں وقلہ کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر اماناللہ کنرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حکومتی ریفرنس کے خلاف کل ملک بھر کی عدالتوں کا وقلہ بائی کارٹ کریں گے کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایف آئی ایمیگریشن کے آٹھ افسران اور اہلکاروں کو معتل کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق ایف آئی اے کے معتل عملے میں پانچ خواتین افسران بھی شامل ہیں جن کے خلاف بے کائیدگیوں کے الزامات ہیں اور ان کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے ایف آئی اے کے مطابق معتل اہلکاروں پر پانچ یمنی باشندوں کو پاکستانی سفری دستاویزات پر کینیڈا بھیجنے کا الزام ہے یمنی باشند کراچی آمد کے بعد پاکستانی سفری دستاویزات پر کینیڈا پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ کوئی ولی پیر یا قسمت کا حال بتانے والے نہیں لیکن عمران خان جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کرنے والوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان اور علیمہ خان کے خلاف ٹھوس چارجز موجود ہیں اور ان کا جلد کڑا احتساب ہوگا انہوں نے وزیراعظم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان ایسا کھلاڑی ہے جسے تماشائی جلد اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیں گے ان کا بنی گالہ کرپشن کی دلدل میں پھسا ہوا ہے اور امپائر کی انگلی کی بات کرنے والے عمران خان کو شرم آننی چاہیے وہ کھیل کے دوران ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے خلیجی امان میں دو تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں سے ایک میں آگ بھڑک اٹھی ہے امریکی بحریہ کے مطابق امان کی سمندری حدود میں پیش آنے والے واقعے کے نتیجے میں دو تیل بردار جہازوں کو نقصان پہنچا ہے اور وہ متاثرہ جہازوں کی مدد میں مصروف ہے دوسری طرف ایرانی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ خلیجی امان میں حملے کا شکار بننے والا فرنٹ الٹیر نامی ایک جہاز ڈوب کیا ہے جبکہ ناروے کے ایک اخبار نے فرنٹ الٹیر کی کمپنی فرنٹ لائن کے حوالے سے بتایا ہے کہ جہاز میں حملے کے بعد آگ لگی ہوئی ہے تاہم تیل بردار ٹینکر ڈوبنے سے متعلق اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں بدھ کی شام مشتبہ عسکریت پسندوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی شہر انتناک کی ایک مصروف سڑک پر تائینات بھارتی سیکیورٹی فورسز پر اچانک حملہ کر کے پانچ اہلکاروں کو ہلاک اور چار کو زخمی کر دیا ہے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کا تعلق بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف سے ہے عہدے داروں کے مطابق حفاظتی دستوں کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا ہے حملے کے دوران ہونے والی مختصر جھڑپ میں ایک خاتون اور مقامی پولیس اسٹیشن کا نگران بھی زخمی ہوا ہے بھارتی ریاست بحار میں زہری لی لیچی کھانے سے درجنوں بچے ایک پور اسرار دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور دس روز میں ہلاکتوں کی تعداد ترپن ہو گئی ہے خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا چالی سے زائد بچے انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں زہر علاج ہیں دماغی بیماری کو مقامی طور پر چمکی بخار کہا جاتا ہے تاہم ماہرین کے مطابق لیچی میں پایا جانے والا زہری لا مواد بچوں کی موت کا سبب ہو سکتا ہے شام میں بشار الاسد انتظامیہ کی طرف سے کل رات کے وقت ادلب ٹینشن فری زون میں شہری آبادی پر فضائی حملے کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں آٹھ شہری ہلاک ہو گئے ہیں اسد انتظامیہ کے جنگی تیارون تحصیل ادلب کے جنوبی دیہات کفر آین حاس اور تابش میں رات گئے فضائی بمباری کی تھی مغربی افریقی ملک نائجیرے کے سوبے نائجیر میں ہونے والے ایک حملے میں سینٹالیس افراد جام بحق ہو گئے ہیں یہ حملے سوبے کی بعض دیہاتوں میں نامعلوم افراد کی طرف سے کیے گئے ہیں حکام نے اب تک سینٹالیس افراد کی لاشیں برامت کی ہے جبکہ کئی افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ